حکومت نے تحالی تحفظ کی قانون سازی نہیں کی تمام ادارے کام کر سکتے ہیں تو پارلیمنٹ کیوں نہیں نوٹس کیس میں چیف جسٹس گلزار احمد کے ریمارکس کہا کہا کہ ہدت کو محسوس کر رہے ہیں فریس کانفرنس کے ذریعے عوام کا تحفظ نہیں ہوگا قومی سطح پر قانون سازی ہونی چاہیے جسٹس اعجاز الہسر نے کہا نہیں معلوم متاثرین کی تعداد کہاں جا کر رکھے گی سینٹ کا اجلاس تاظرات پاکستان ترمیمی بل کے دفعہ 124 حضب کرنے کی تحریک پیش محرک رضا ربانی نے کہا کہ ماضی میں جمہوری قوتوں کے خلاف اس دفعہ کو استعمال کیا گیا اس کا تعلق سیکیورٹی سے نہیں وفاقی و صوبائی حکومتوں سے ہے چیئرمن نے بل قائمہ کمیٹی کو بھیجوا دیا محالیاتی تحفظ ایک انیس سو ستانوے میں مزید ترمیم کا بل بھی پیش پیمرہ آرڈیننس دوہزار دو میں مزید ترمیم کا بل بھی پیش کیا گیا ماضی میں عوام کو بے دردی سے لوٹا گیا وفاقی وزیر مراد سعید کا کہنا ہے چند خاندان ملکی اداروں کو لوٹتے رہے زرداری اور شریف خاندانوں نے سیاست کو معاشی فوائد کے لیے استعمال کیا جالی اکاؤنٹس کی جی آئی ٹی میں ہے کہ مراد علی شاہ زرداری کے سہولتکار بنے ہوئے تھے جنہوں نے پاکستانیوں کو لوٹا ان کا احتساب ہو رہا ہے چینی کی رپورٹ پچھلے برسوں کی آئی ہے اس سال چینی کا معاملہ مس ہینڈل نہیں ہوا فوائد چادری کا کہنا ہے اس سال گندم کا بہران بھی پیدا نہیں ہوگا پیٹرل کی قیمتیں بڑی تو اشیاء کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں اگر پیٹرل کی قیمتیں کم ہوں تو زخیرہ اندوزی شروع ہو جاتی ہے ہمارے ادارے لوٹا ہوا پیسہ واپس لانے میں ناکام ہو گئے چادری پرویز الہی اور مونس الہی کی وزیراعلا عثمان بزدار سے ملاقات باہمی دلچسپی کے امور حال اور فلاحی اقدامات پر تبادلہ خیال پنجاب اسمبلی کے بجٹ ہی جلاس کو احسن طریقے سے چلانے پر اتفاق وزیراعلا نے کہا کافلی گتہادی ہے ساتھ لے کر چلیں گے گستاخانہ کتب پر پابندی کے لیے کوششوں پر پرویز الہی کو خیراج تحسین بھی پیش کیا حکومت نے کئی افسران کو گریڈ بائیس میں ترقی دے دی ایڈمنیسٹریٹف سروس کے دس پولس کے دو فارن سروس کے چار افسران شامل آرڈٹ اینڈ اکاؤنٹس کے تین ریونیو کے دو پوسٹل سروس کے دو افسران کی ترقی ہوئی ترقی پانے والوں میں اختر وڑائچ مترورانہ اور فضیل اسخر شامل ہمیر احمد، سالف فاروقی، جاوید اکبر، منیر آزم، سکندر قیوم کی بھی ترقی مزیراعظم کا نوٹس کام آیا نہ ہی اوگرہ کے احکامات آئل مارکٹنگ کمپنیز کی ہڈ درمی برقرار ملک بھر میں آٹھویں روز بھی پیٹرولیوں مسنوات کی شدید قلط لاہور، پشاور، کوئٹا اور دیگر شہروں میں پیٹرول نایاب فیصلہ بار، جہلم، خانے وال، کمبر، دادو میں بھی بیشتر پمپن غریب کے لیے دو وقت کی روٹی کا حصول مزید مشکل آٹھا مزید مہنگا لاہور میں بیس کلو تھیلے کی قیمت 972 روپے ہو گئی چکی کا آٹھا تین روپے مہنگا ہونے کے بعد پینسٹھ روپے فی کلو تک جا پہنچا بہاول پور میں بیس کلو آٹے کا تھیلہ دو سو روپے مہنگا ہو گیا ادھر حکومت کا گندم کی بینو سبائی نقل و حمل پر پابندیاں اٹھانے کا فیصلہ گندم کی درامت کی اجازت اور ڈیوٹی ختم کر دی جائے گی بلوچستان میں بھی پبلک ٹرانسپورٹ کا پیہ بحال ایسو پیس کے تحت مسافروں کے لیے ماس پہننا، گاڑیوں، بسوں میں سپری لازم قرار دو سٹیٹوں پر صرف ایک مسافر بٹھانے کی اجازت ہوگی ادھر پنجاب میں کاروبار کے اوقات کار پھر تبدیل بیکریز اور دودھ دہی کی دکانیں ہفتہ بھر چوبیس گھنٹے کھلی رکھنے کی اجازت گوشت کی دکانیں پورا ہفتہ صبح نو سے شام صاحب بچ تک کھلی رہ سکیں گی اور پاکستان کرکٹ ٹیم کے صاحب ایک اپتان سلیم ملک نے پی سی وی میں جواب جمع کرا دیا سلیم ملک کا کہنا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کو تفصیلی جواب دے دیا جو سکرپٹ بھیجا ہے وہ مکمل جھوٹ ہے انہوں نے آٹھ سال کیس لڑا تو یہ سب عدالتوں میں کیوں پیش نہیں کیا مزید بولے لگتا ہے امران خان پاکستان میں مافیا کو لگام دے گا پاکستان میں مافیا کا خاتمہ کرے گا یہ شگر انکواری ریپورٹ آئی اس میں اس ریپورٹ کو پبلک کر دی گئی ذمہ داروں کا تعین ہوا ان کے خلاف کاروائی کا فیصلہ ہوا ان سے اب ریکورٹ ہوگی اور میں اپنے پاکستانی قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس میں فائدہ کیا ہے کہ اگر آپ نے بجلی کے حوالے سے جو منصوبے تھے اس کی امران خان نے انکواری کی تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ میرے پاکستانیوں آپ مہنگی بجلی استعمال کرتے تھے آپ کے اوپر بوجھ بڑھتا جاتا تھا لیکن اس کا کوئی پوچھنے والا نہیں تھا کہ یہ پیسہ کس کی جیب میں جا رہا ہے امران خان نے اس کی انکواری کی اب آگے جا کے ایسے اس میں نظام کے اندر دست کی ہوگی کہ آپ کے بل کم آئیں گے چینی کے حوالے سے یہ اقدامات کا فیصلہ تین حوالوں سے ہوا پہلا یہ کہ کس طرح عرصہ دراز سے یہ حکمران طبقہ اپنے شگرمیلوں کو سبسٹی دیتا آ رہا ہے تاکہ پاکستانی قوم کو پتا چلے اس کے ساتھ ساتھ پاکستانی قوم کا پیسہ اس شگر مافیا کو دیا جاتا ہے سبسٹی جب ملتی ہے تو یہ پاکستانی قوم کا ہی سرکار کا پیسہ ہوتا ہے جو کہ ان کے شگر ملوں کے لئے چلا جاتا ہے پھر چینی مہنگی ہوتی ہے اس کا بوجھ بھی آپ پرداشت کرتے ہیں اور مہنگی چینی خریدتے ہیں اس انکواری ریپورٹ اس کو پبلک کرنے اور سزائے دینے کے بعد ہوگا کیا کہ ان لوگوں سے ریکوری ہوگی ان کو سزائے ملے گی مستقبل کیلئے نظام کی درستگی ہوگی کہ کبھی بھی پاکستانی قوم کے اوپر یہ بوجھ نہ پڑے چند خاندانوں کے عیش و عشرت کیلئے پاکستانی قوم اندن نہ بنے اور یہ فیصلہ پاکستان میں صرف ایک بندہ کر سکتا تھا اس کا نام ہے عمران خان اور پاکستان کے مضبوط ترین مافیا کو عمران خان نے ہاتھ ڈال دیا اور یہ انکوائری کر کے ثابت کر دیا کہ پاکستانی قوم کی جو امیدیں ہیں ان سے کیونکہ ان کے کوئی اپنی ذاتی مفادات نہیں ہیں ان کے مفادات ہیں مراد علی شاہ خدمت کر رہا تھا سبسیڈی دی رہا تھا سین کے عوام کا پیسہ دی رہا تھا زرداری کی شکر ملکو دوسرا جو آج اس کے اوپر میں زیادہ بات نہیں کروں گا اس نے بیس عرب کی سبسیڈی دی سب سے زیادہ شریف خاندان کو سبسیڈی ملتی ہے ان کو نوازہ جاتا ہے اور آگے جا کے اور آگے جا کے مراد علی شاہ کی اوپر اگر آپ زیادہ پڑھیں گے پاکستانیوں تو جے آئی ٹی کی جو ریپورٹ ہے فیک اکاؤنٹس کی جے آئی ٹی اس کو ہر پاکستانی پڑھ لے اس میں آپ کو پتا چلے گا کہ یہ جو سین کا پیسہ تھا وہ کس کی جن میں جا رہا تھا یہ تمام کا تمام پیسہ زرداری کے فیک اکاؤنٹس میں جا رہا تھا یہ جے آئی ٹی کہہ رہی ہے آل لڑی مراد علی شاہ جو ہے وہ تین چار ڈا کے بڑے بڑے جے آئی ٹی کی ریپورٹ بھی ہے فیک اکاؤنٹس کی جے آئی ٹی میں اس کا ذکر ہے جب وہ فائنانس منسٹر تھا تو یہ زرداری کی سہولتکاری کا کام نبھارا تھا زرداری کے سہولتکاری کا یہ کام کر رہا تھا اور ابھی اسی شگر انکوائری میں بھی اس کا نام سامنے آیا ہے میں تو یہ توقع کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اور کرنا بھی چاہیے کہ آل لڑی تین کیسز میں مراد علی شاہ کا نام تھا اور اس کے اندر بھی مراد علی شاہ کا نام ہے تو اس کے اوپر کاروائی ہونی چاہیے کیونکہ جب تک یہ یہاں پہ بیٹا ہوا ہے زرداری کے سہولتکاری کا یہ کام کرتا رہے گا اور سن کے لوگوں کو یہ لوٹتا رہے گا پھر اس کے بعد ایک اور چیز کہ یہ جو اپوزیشن والوں کے نعرے تھے کہ یہاں پہ کوئی احتساب نہیں ہوگا اور مافیا ہے اس کو کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا تھا آپ صحیح کہہ رہے ہیں کیونکہ آپ شریکی جرم تھے آپ صحیح کہہ رہے ہیں کیونکہ آپ اپنے آقاؤں کے شگر ملو کو یہ سبسیڈی دے رہے تھے آپ صحیح کہہ رہے ہیں کیونکہ آپ چینی مہنگی کر کے عوام کے اوپر بوجھ ڈال کے عوام کو ان کے شگر ملو کیلئے اندن کے طور پر استعمال کر کے چھوٹے کیسان کو استعمال کر کے اپنے آقاؤں کو فائدہ پہنچا رہے تھے لیکن عمران خان اسی لیے یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ جب وہ پرائم منسٹر بنا سب سے پہلے انہوں نے تو کبھی عوام کا نہیں سوچا عمران خان نے سب سے پہلے کیا فیصلہ کیا کہ میں عوام کے پیسے کا تحفظ کروں گا جنہوں نے پاکستانی قوم کو لوٹا ہوا ہے ان کا احتساب کروں گا اور یہ نیا پاکستان ہے وہ اپنا وعدہ پورا کر دیا پاکستانی قوم ان کے پیسے کو اتنا بچایا کہ پرام منسٹر ہاؤس میں نہیں اپنے ذاتی بنیگالہ کے گھر میں پرام منسٹر عمران خان رہتے ہیں اگر آپ ان کے جو شریف خاندان تھا ان کو دیکھیں تو شریف خاندان کے پانچ کیمپ آفیسز بھی اپنا ذاتی رائیون کا گربی کیمپ آفیس نائحل ہونے کے بعد رائیون کو پھر کیمپ آفیس ڈیکلیئر کیا جاتا ہے شباز شریف کی طرف سے اور اس کے ساتھ ساتھ بڑے بڑے محلات میں رہ رہتے زرداری کیمپ آفیسز آٹھ سو کروڑ پاکستانی قوم کا بیرونی ملک دورو اور اپنی سیکیورٹی کے نام پہ انہوں نے خرچ کیا